مزیراعظم عمران خان عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے عمران خان جدہ میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے تقریب سے خطاب بھی کریں گے گزشتہ روز عمران خان نے مدینہ منورہ عمد کے بعد روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی اور ملک کی سلامتی اور خوش خالی کے لیے دعا پھیکی سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا دارہ سعودی عرب انتہائی اہمیت کا حامل ہے سعودی ولی اہد بھی دارہ پاکستان کی خواہش رکھتے ہیں خوشی ہے پاکستان اسلاموفوبیا سے نمٹنے کے لیے قلیدی کے دار ادا کر رہا ہے پاکستان اور سعودی عرب انتہا پسندی کے خاتمے اور اتدال کے بلاغ کے پابند ہیں وزیر خارجہ شاہ محمد قوریشی کا سعودی ٹی وی کو خصوص انٹرویو کہا دونوں مالک دو طرفہ تعلقات کے استحقام کے لیے پرعظم ہیں پاکستان اور سعودیہ تعلقات تاریخی سٹریٹیجی کار ایک دوسرے پر اعتماد پر مبنی ہیں حکومت نے شہباز شریف کی رہائی کے خلاف عدالت سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر اطلاعات و آباد چہدری کہتے ہیں ہمیں عدالتی فیصلوں پر احترام ہے مگر اس فیصلے پر ہمارے پاس قانونی حقوق موجود ہیں مشرح احترام شہزاد اکبر کہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں عدالت کو درست طریقے سے بات بتائی نہیں اس عدالتی حکم کے خلاف اپیل کرے گی ڈاکٹر فیدو ساشی قوان نے کہا ہے کہ شہباز شریف کرپشن منی لانڈرنگ اور کیک بیکس کیسز کا سامنا کریں نواز شریف نے کہا تھا کہ چار ہفتے میں علاج کروا کر واپس آؤں گا شہباز شریف نے نواز شریف کی زمانت دی تھی نواز شریف کو واپس لانے کے بجائے شہباز شریف نے فرار ہونے کی کوشش کی ہے مسلم لگ نون کے راہنما شاید اکان اباسی کا کہنا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی رنگ برنگے وزیر صرف الزمات لگاتے ہیں لگی راہنما نے لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نیب نے دالت میں اطراف کیا کہ شہباز شریف نے کیک بیکس نہیں لیے کرپشن نہیں کی اور غیر قانونی فنڈ سے احساسے نہیں بنائے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹو زداری نے ملک میں غربت کی شرعہ میں اضافے کا ذمہ دار پی ٹی آئی حکومت کو قرار دے دیا کہا کہ تیس فیصد اضافے کے ساتھ ساڑھے آٹھ کروڑ پاکستانی غربت کی لکیر کے دہانے پر کھڑے ہیں قریب کا کوئی پورسانے حال نہیں الیکشن کمیشن کے الیکٹرانک ووٹنگ آرڈیننس پر تحفظات برقرار اجلاس بلانے کا فیصلہ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں سے متعلق صدارتی آرڈیننس وفاق کی حکومت نے الیکشن کمیشن کو اطماعات میں لیے بغیر جاری کیا افعی دفتر پر لیگ راہنماوں کا دھاوہ کاروائی کے لیے سی سی پی او لاہور کو درخواست لیگی راہنما دس سے بارہ نامعلوم افراد کے ساتھ تفعی اوفیس میں زبدستی گزگائے اور دفاتر کی تلاشی لی گئی آر مسلم لگنون کے راہنما رانا صنع اللہ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف پر انتقامی کوشش کے باوجود الزام ثابت نہ ہو سکا احتساب کا ڈراما وینٹی لیٹر پر جا چکا ہے رانا صنع اللہ نے مسلم لگنون کے راہنماوں شاید حکان نباسی احسین اقبال آر مریم اور انگزیب کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ شریف فیملی نے لاکھوں لوگوں کو روزگار دیا ہے شریف فیملی اسے سال سے کاروباری ہے